حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دن کھانا کھانے بیٹھے تو مہمان کو ساتھ بٹھایا تو کہا اللہ کے نام سے شروع کرو تو وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو نہیں مانتا کہا تیرا میرا رشتہ بلا کیا ہے نہ تو میرا رشتہ دار نہ کوئی کاروباری سانچ تجھے اللہ کے نام پر بلایا ہے وہ کھانا تیرے سامنے رکھا ہے اور جب تجھے میرے رب کا نام ہی گوارا نہیں ہے تو پھر تیرا میرا کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے اس نے کہا کہ میں چند ٹکڑوں کے لیے چند لکموں کے لیے اپنے بتوں کا نام نہیں چھوڑوں گا تیری مرضیہ مجھے نہیں کھانا دینا تو نہ دو میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو اپنے بتوں کے ساتھ اتنا وفادار ہے تو ٹھیک ہے پھر میرے رب کا نام نہیں لے گا تو پھر میرے ساتھ پاس بھی تیرے لیے کچھ نہیں ہے اٹھ کے چلا گیا وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر ہو گیا اے ابراہیم رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا مالک تیرا بندہ تھا جو تیرا نام لینا بھی گوازہ نہیں کرتا تھا کہا اے ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی مالک کوئی اسی کے قریب ہوگی کہا اسی سال ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں تم ایک دن نہیں دے سکے اب ابراہیم اور اسلام اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں وہ دور جا چکا تھا اس کو آواز دی میاں آجو کھانا ڈھنڈا ہو رہا ہے اس نے کہا میں ترے رب کا نام نہیں لوں گا کہا نہ لینا آجو کہا پہلے تو بڑے سخت اب اتنی نرمی کہاں سے آگئی کہا رب کا ہی پیغام آیا ہے کہ اسی سال ہو گئے میں بھی تو اسے کھلا رہا ہوں تو کہا اچھا رب اتنے بہربان ہے تو میں کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے مجھے اپنے رب کا نوکر بنانے تو کوئی مانے اسے بھی عطا کرتا ہے کوئی نئی مانتا ہے تو رب اسے بھی عطا کرتا ہے اس کی شان ہے تو پھر اس کی تصمیر کیوں نہ بولی جائے اس کی باقی کیوں نہ بولی جائے پھر اس کی شان یہ ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا ہے صرف رب نہیں ہے اس نے کھل کیا ہے انسان کو وجود بکشا ہے انسان کو زندگی کا نور بکشا ہے اس کو حیات عطا کی ہے اس کو تخلیق کیا ہے اس کو ٹھیک کیا ہے اس کے آزا کو توازن دیا ہے دو آنکھوں کے سائز میں فرق ہوتا ہے تو کتنا عجیب اور بدہ لگتا انسان دو ٹاموں کے سائز میں تھوڑا سا فرق ڈال دیتا تصویہ نہ کرتا تو پھر انسان چھ فٹ کا قد ہے چٹا گورا رنگ ہے نقوش بڑے تیکھیں ہیں آنکھیں اقابی ہیں اور جو ہے وہ ابرے ہوئے خوبصورت رکسار ہیں داراز بینی ہے ماتھا چمکتا ہے لیکن لگڑا کے چلتا ہے تو کتنا عجیب لگتا اچھا قدرانہ بھی تھا سرب قامت بھی تھا آنکھیں بھی نرگسی تھی ہوت بھی گلا بھی تھے اور آزا کا توازن بھی ٹھیک تھا لیکن دماغ کے تھوڑے سے پرزے ڈھیلے کر دیتا تو چھ فٹ کا سونا جوان لیکن کمیز کے پیچھے اس کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس پتے پہ گھر پہنچا دے تو وہ کتنا قریب ہے کہ جس نے پیدا بھی کیا آزا کو تصویہ بھی دیا اور دماغ کو ہدایت کا نور بھی دیا اور عقل کا چراغ بھی اتا کیا واللہزی قدرہ ہر شے کی ایک مقدار مقرر کی فہدہ اور چراغِ ہدایت بھی اتا پرمائے فطری اور جبلی ہدایت سب کو اتا پرمائے بچہ جب اس دنیا پر پیدا ہوتا ہے آتا ہے اس دنیا کے اوپر تو وہ ہر شے آکے سیکھتا ہے اس نے بولنا کیا کیسے ہے اس نے چلنا کیسے ہے اس نے پکڑنا کیسے ہے لوگوں کو پہچانتا ہے آستہ آستہ اس کو معرفت ملتی ہے لیکن اس نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نکالنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکھلا کے بھیجتا ہے یہ وہ سیکھ کے آتا ہے اس لیے کہ اس کی اولین اور پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے تو وہ سیکھ کر کے آتا ہے تو وہ فطری ہدایت ہے ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی اس کو خیر اور شر کی راہیں بتا دی اسے اچھائی اور برائی کا پتہ ہے مذہب نے آکے اس کی اس تمیز کو موقع کر دیا اس کو پختہ کر دیا اس پر مہرے تصدیق ثبت کر دی لیکن فطرتاً بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ اچھائی کیا ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ برائی کیا ہے حضور علیہ السلام کا شریف فرماتے ایک صحابی آئے تو پیچھے بیٹھ گئے واپسہ نام تھا ان کا حضور نے فرمایا واپسہ دور بیٹھ گئے ہو نیڑے آؤ تو وہ اٹھے تو قریب آگئے فرمایا اور قریب آجاؤ وہ اور قریب آئے تو فرمایا اور قریب آجاؤ فرماتے ہیں میں اپنے مقدر کے قربان جاؤں میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گتنے حضور کے گتنوں سے چھونے لگے جب اتنا نیڑے ہوا تو حضور نے مجھے پوچھا واپسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں کہا جو پوچھو گے تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو عرض کی اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہوتی ہے گرائی کیا ہوتی ہے یہی سوال ہے نا جی حضور یہی سوال ہے نہ اس کا جواب اس سے لینا یا اپنے آپ سے لینا عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا پدارہ بعلاصد رہی وقالہ اس طفے من قلب ان تین اگلیوں کو جوڑ کے دل والی جگہ پہ مارا تو ہاں یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے یہی بتا دے گا خیر کیا ہے یہی بتا دے گا شر کیا ہے تو یہ فطری ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی فطری ہدایت بلکہ یہ طبیز اللہ نے جانوروں کے سینے میں بھی رکھی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی دیہات سے رہا ہوگا اگر کوئی ڈسکے کے مقامی لوگ بھی ہیں تو یہ بھی ایک کسوہ نموہ ہے تو اس مثال کو سمجھنے میں دکت محسوس نہیں ہوگی کہ آپ جانتے ہیں کہ مرغی پرک بیٹھ جاتی ہے اور احتجاج کرتی ہیں کہ میں انڈے نہیں دوں گی اب میرے نیچے انڈے رکھو تو اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں تو بطک رکھت نہیں بیٹھتے ہیں بطک کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی انڈے مرغی کے نیچے ہی رکھنے پڑتے ہیں چونکہ بطک پانی کے بغیر ہے نہیں سکتی تو مرغی کے نیچے بطک کے انڈے بھی رکھ لیے جاتے ہیں اور مرغی کے انڈے بھی رکھ لیے جاتے ہیں اکیس دن تک وہ مرغی ان انڈوں پر اپنے سینے کی توجہ مقضول کرتی ہے اور حرارت پہنچاتی ہے اکیس دنوں کے بعد ان مردہ انڈوں کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آثار حیات پیدا کر دیتا ہے یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مردہ انڈوں پر مرحی توجہ دے تو وہاں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پر توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے اکیس دنوں کے بعد انڈے پھٹے دوٹے نتیجہ بالکل فطرت کے مطابق تھا بتخ کے انڈوں سے بتخ کے بچے نکلے اور مرگی کے انڈوں سے مرگی کے بچے نکلے بتخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی دی جو سمجھنا سیکھنا ہے وہ مرگی سے سیکھنا ہے تو چار دن تو گھر والوں نے بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا لیکن جب سمجھے کہ کوئی پر پر سے نکل آئے ہیں قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے کوئی کبہ اچکنے لگے گا تو مضاحمت کر لیں گے انہوں نے بچوں کو مرگی سمیت گھر سے باہر نکال دیا کھلا میدان آیا آگے چھپڑا آگیا جہوڑا آگیا تو جب پانی کا تیلاب آیا تو بتخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے مرگی کے بچے اپنے ہمجولیوں کو پانی میں چھلانگیں لگاتا ہوا دیکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے بتخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں مرگی کے بچوں نے ان کو یہ بتایا نہیں نہ مرگی نے بتایا ہے تو بتخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم پانی میں ڈوبوں گے نہیں بلکہ تیروں گے اور مرگی کے بچوں کے پاؤں کس نے بان دیئے کہ آگے بڑھو گے تو ڈوب مروں گے تو واللہ زی قطرہ فہدہ وہ رب ہے جس نے ہر شیخ و ہدایت کا چراغ بتا وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ میتا